بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر صاحب آج آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نہائیت ہی حساس سوال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے اور یہ بات واضح کیجئے کتابہ سنت کی روشنی میں کیا یزید کی بیعت مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا عام طور پر رکھ صاحب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے مشورہ نہیں لیا تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے مشورہ لیا تھا صحابہ سے ہاں صحابہ سے مشورہ لیا تھا دیکھیں ہمارے سامنے یہ سعی بخاری کے ہواشی ہیں مران عبدالستار حماد صاحب کے سعی بخاری پر ان کا جو مطلب کام ہے یا جو ان کی شرعہ ہے جو دارو سلام نے پبلش کی ہے اس میں انہوں نے کچھ حوالوں کے ساتھ اس بات کو تھوڑا سا کھولا ہے بیان کیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ بیسیکلی رضی اللہ عنہ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو یہ اہل کوفہ کی نفسیات سے واقف تھے تو انہوں نے بیسیکلی حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی کہ آپ چلے جائیں گے تو پھر جو ہے نا ایک شرارت کھڑی ہو جائے گی اور سلطنت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی جیسے پہلے مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہوئے ہاں تو بہتر ہے کہ آپ کسی کو نامزد کر جائیں اور میری تجویز یہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بغیر مشاورت کی اس کا جو ہے نا وہ اثرات اچھے نہیں نکلیں گے لوگ اس کو محسوس کریں گے تو انہوں نے سب سے پہلے تو چونکہ ان کا مرکز جو ہے وہ شام تھا تو دمشق میں انہوں نے لوگوں کا اجلاس بلوایا جو نمائندہ لوگ ہوتے ہیں اصحابِ حلو اکد جنہیں ہم کہتے ہیں اصحاب الرائے کہتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ تجویز پیش کی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی کہ میں اپنا ایک تو ولی عہد نمزد کر جاؤں اور اپنے بیٹے کو نمزد کر جاؤں تو لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اس پہ رضا مندی کا اظہار کر دیا مخالفت نہیں کی یا کم از کم آپ یہ کہہ دیں اچھا اس پہ بھی جو ہے نا وہ پھر راضی نہیں ہوئی ہے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ صرف اگر ہم شام کی بات کریں گے تو شام میں تو ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شام میں آپ کی حمایت موجود ہے تو لوگوں نے آپ کی ہاں میں ہاں ملانے تھی دوسری طرف جو ہے وہ حجاز جو ہے مدینہ میں جیسے یزید کے بعد میں بھی یزید کے حوالے سے جو ہے وہ بغاوت بھی ہوئی واقعہ رہا ہوا وہ تو بعد میں ہوا لیکن اس سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مرکز تھا وہ کوفہ یا مدینہ وغیرہ حجاز وغیرہ رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ مروان بن حاکم جو کہ مدینہ کا گورنر تھا حضرت امیر معاویہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اور اسے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے اب مجھے لگتا ہے کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں تو تم ایسا کرو کہ مدینہ کے جو معزیزین ہیں جب ان کو کٹھا کرو جمع کرو تو ہمارے سامنے ان کی رائے آئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو مروان بن حاکم نے جو ہے وہ مدینہ کے جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے تو ان کو بلوایا ان کی رائے کے حوالے سے جو بات ان کے سامنے آئی تو وہ ان کے سامنے ذکر کی اس میں پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا اس کا تذکرہ ہمیں صحیح حدیثوں میں بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لوگوں نے اختلاف نہیں کیا ٹھیک ہے آپ بھی یوں کہہ لیں کہ اختلاف نہیں کیا یا پھر یہ ہے کہ دل میں بھی اختلاف رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے ہمیں اس کا علم نہیں ہے لیکن بظاہر کوئی اختلاف نہیں آیا سوائے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ ان کے جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے تو مروان بن حکم نے یہ جو ہے نا پوری ریپورٹ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ پیش کر دی تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ بھئی ایک بندہ بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پیچھے بہت سی خاموش تائید ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں میں خود جاتا ہوں تو پھر وہ خود آئے ہیں حجاز مقدس کا انہوں نے سفر کیا مناسکہ حج کیا ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کے پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے رکھا صاحب اور رائے کو معززین کو بلوا کے یزید کی ولی اہدی کا جو مسئلہ تھا تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اجلاس ہوا اور اس طفعہ جو ہے وہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ہاں اب اس میں یہ ہے یہ وہ اجلاس تھا کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ بات کہی تھی کہ وہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ حق دار ہے اس معاملے کا تو ہم نے اس پہ دو طرح سے تفسرہ کیا تھا ایک تو یہ کہ معاملے کے مراد کے ساتھ ہے یا پھر یہ ہے کہ اس سے مراد حکومت ہے اور حکومت کا وہ اس لئے اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتے تھے کہ وہ قریش کی اس شاق سے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ شروع سے اس پہ سلا رہی تھا یعنی وہ اس حوالے سے شکل پرسن تھے اگرچہ اپنے تقویٰ تدیون میں وہ بنو حاشم سے آگے نہیں تھے لیکن جنگو جدال کے حوالے سے وہ آگے تھے تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ بات کی تھی تو یہ وہ معاملہ سعی بخاری والا یہ اس وقت ہوا تھا اچھا اس میں جو ہے نا وہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے جیسے ہم روایتیں دیکھ چکے ہیں کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس وقت یہ بات کہنی چاہیی تھی کہ میرا دل کیا کہ میں اٹھوں اور کھڑا ہو کے کہوں کہ جس نے جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے والے سے جنگ کی وہ آپ سے زیادہ اقدار ہے لیکن میں خاموش رہا اور میں نے یہ بات نہیں کی اس لئے کہ کوئی فترہ نہ پھیل جائے تو ایک مخالف رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی موجود تھی اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگوں کی ہو انہوں نے اظہار نہ کیا لیکن عبداللہ بن عمر کا معاملہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب یزید کی بیعت توڑی ہے عبداللہ بن مطی نے یا اہل مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے ان کو سمجھایا ہے اور اس کو کہا کہ یہ بیعت توڑنا درست نہیں ہے یہ جہلیت کی موت تو مرو گے ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد تو گویا انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی اور پھر بیعت کرنے کے بعد انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تو گویا یوں کہلیں کہ انہوں نے گوارہ کر لیا تو کم از کم تو یہ ہے کہ مشاورت ہوئی ہے مشاورت میں کچھ لوگوں نے رضا مندی سے بیعت کر لی یا اس بات پہ اتفاق کر لیا اور یہ مشاورت کا مرکز شام بھی تھا اور حجاز بھی تھا دونوں جگہ پہ مشاورت ہوئی اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ فساد برپا نہ ہو یا عمد جو ہے وہ مزید جنگ و جدال میں نہ پڑ جائے پیچھے بھی جنگ و جدال دیکھ کے آ رہے ہیں تو اس لیے اس کو گوارہ کر لیا کہ جی ایک مفصول جو ہے ایک جونئر کی جو ہے وہ بیعت کر لی جائے ٹھیک ہے تو یہ ہے کلپس منظر جس میں ہم کہہ سکتے ہیں تو ایسے موقع پہ جب صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت بنو حاشم کی کیا رائے تھے دیکھیں بنو حاشم کی رائے جو ہے نا وہ عام طور پہ جو آئمہ ان کے جو ہیں امام جو ہیں ان کی بھی رائے ہمیں یہی ملتی ہے کہ وہ زیادہ تر تعلیم و تعلیم میں چلے گئے تھے درس و تطریس میں چلے گئے تھے اس چیز سے علیدہ ہو گئے تھے میرا کہنے کا مطلب یہ تو بات کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے مشورے ہو رہے تھے ہموار کیا جا رہا تھا دیکھیں جس نے اختلاف کیا وہ تو اختلاف ہمارے سامنے آ گیا جس نے نہیں کیا اب ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں مطلب اس کے دل کی بات تو نہیں لاسکتا کیا اس وقت سیدنا حسین نے اختلاف کیا تھا نہیں نہیں اختلاف تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہمارے پاس روایات ہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں یہی روایات ہیں اس سے ہٹکے جائیں ہمارے پاس ایسی روایات نہیں ہمارے پاس ہیسی روایات نہیں کی جزاک اللہ ناظرین انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ